ہلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کوبصورت ٹال ہینڈسوم سٹیلین شانہ ہند جس کی ہائٹ ہے سکسٹی سیون انچز اور اس کے سائر ہے گریٹ گیمبلر گرنڈ سائر آلی شان روہیٹ گرڈ یہ آلی شان لائن کا ایک بہت ہی ٹال پچھیرہ ہے یا ینگ سٹیلین ہے جس کی عمر ابھی چار سال ہے یہ بریڈ ہوا رنکپور میں اور جس سٹیبل پہ یہ بریڈ ہوا اس کو یہ شریج آتا ہے کہ اس نے بہت ہی ٹال گھوڑے وہاں پہ پیدا کیے ہیں اور ابھی یہ سٹیبلڈ ہے لانگ رائنڈرز رینچ پٹیلا پہ اور یہ بریڈنگ کے لیے آویلیبل ہے ویسے تو آج کل چلن ہے کہ گھوڑے والے ایک یا دو میٹنگ دینے کے بعد ریفیوز کر دیتے ہیں دوبارہ گھوڑے کی میٹنگ دینا مگر ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی آدمی اپنی گھوڑی کو خوشی کے لیے بار بار گھوڑے کے پاس نہیں لاتا اگر وہ پریگننڈ نہیں رہتی اسی لیے مالک اس کو دوبارہ لے کے آتا ہے سو ہمارے ساتھ کسی کو بھی یہ پرابلم نہیں آئے گی کہ اس کو دوبارہ میٹنگ نہیں ملے گی یا ہم لوگ فون نہیں اٹھائیں گے ایسا بالکل بھی نہیں ہے پہلے بھی ہمارا ریکڈ ہے کہ جن کی گھوڑیاں پریگننڈ نہیں ہوئی تو ہم نے ان کو اکموڈٹ کیا ہے اور ہماری پوری کوشش رہی ہے کہ ہم سے کوئی ناراج ہو کے نہ جائے اور ہمارے گھوڑوں سے زیادہ تر گھوڑیاں پریگننٹ ہیں اور انہوں نے سکسیسفولی بچے بھی دیئے ہیں سو اس کی میٹنگ کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں اور سٹیبلنگ کی فیسلٹی بھی ہے اور دوسری بات ایک بہت اچھے ڈاکٹر صاحب بھی اویلیبل رہتے ہیں تاکہ گھوڑیوں کی کنسیپشن ریٹ بڑھ جائے کیونکہ بینہ پروپر چیکنگ کے اگر بار بار میٹنگ کی جائے تو اس سے بھی گھوڑی میں انفیکشن کا خطرہ رہتا ہے سو اس کو ایوائیڈ کرنے کے لیے ہم لوگ پروپر چیک اپ کرانے کے بعد ہی میٹنگ کرواتے ہیں اور یہ بچیرہ بے شک ابھی چار سال کا ہے مگر اس کے کئی سارے خوبصورت بچے جو مارکنگ میں بھی پرفیکٹ ہیں ابھی مارکٹ میں جلد سوشل میڈیا پہ بھی آپ لوگوں کو نظر آئیں گے جن میں سے پنچ کلین اور بلیز ویڈ ریئر فٹ وائٹ والی مارکنگ جو یہ کافی حد تک کھوڑا پیدا کر رہا ہے بہت جلد اس کے بچوں کی فوٹوز بھی میں سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنے والا ہوں گرمی کی وجہ سے اور ابھی وہ جو بچے چھوٹے ہیں اس وجہ سے ان کی فوٹوگرافی نہیں ہو پائے جلد اس کے سارے بچے آپ کے ساتھ روبرو ہوں گے